مکہ فاتح عمل اس کے تو ایک تو میں چاہوں گی کہ یہ ارشاد فرمائیے گا جیسا کہ میں نے اپنے اپنے دائیاں میں بکا کہ کہیں کہیں ہم شاید اس کے معنی صحیح طریقے سے سمجھتے بھی نہیں ہیں تو سب سے پہلے اس سے کیا مراد ہے یہ ارشاد فرمائیے گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا کہ اس کا کس طرح سے ذکر ملتا ہے شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا سے آغاز کروں گی کہ اللہم اینی اعوذو بکا من زوال نعمتکا و تخول آفیاتکا و فجاہات نقمتکا و جمعی ساختکا آمین سلام آمین آپ نے بات کی مکافاتیں عمل کی دیکھیں ہم آج کی جدید سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں اور ہم کیمروں کی اہمیت سے واقف ہیں آپ نے فیل کیا ہوگا کہ جب کیمرے آن ہوتے ہیں تو انسان فورا ہی ایک خاص طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے فوکس ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اب ہم ایمان والے ہیں اور ہمیں یہ خبر ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جو لکھانا جا رہا ہوں ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے آزاں ہماری آنکھیں ہمارے ہر عزب بولے گا ایک دن آئے گا تو گویا ہر چیز ریکارڈنگ میں آ رہی ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم اسے بھلا بیٹھتے ہیں تو جب یہ راسک ہو جاتا ہے انسان کے ذہن میں تو انسان کا عمل بدل جاتا ہے مقافات عمل سے مراد کہ کسی بھی عمل کی پاداش مل جانا اس کی سزا مل جانا اس کا بدلہ مل جانا یعنی ہم عام روٹین میں جو اسے استعمال کرتے ہیں ویسے تو یہ ہے کہ اچھائی کا بدلہ آپ کو اچھائی صورت میں ملے گا ہی ملے گا اسی طرح برائی آپ کرتے ہیں تو برائی کا نتیجہ آپ برے کاموں کی صورت میں دیکھیں گے آپ کے ساتھ برا ہوگا یہ ایک definite سی بات ہے کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے چاہ کن رہا چاہ پردے جو دوسروں کے لیے کنگاں کوئیتا ہے خود اس میں گرتا ہے جو دوسروں کے لیے پتھر رکھتا ہے وہ اس کے لیے ہی پہاڑ بن کے سامنے آ جاتا ہے جب آپ اپنے والدین سے برا کرتے ہیں تو آپ کو تیار رہنا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا پہلے ایک ہوتا تھا کہ قوموں کو سو سال بعد دو سو سال بعد تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیا گیا آج جتنی ہم سپیڈی لائف میں زندگی گزارے ہیں اتنی ہی سپیڈ سے ہی ہم عمل کی کرنی بھی دیکھ رہے ہیں تو مقافات عمل سے مراد یہ کہ اپنے عامال کی پاداش دنیا میں ہی دیکھ لینا اور کسی فرد کو اس کے برے عامال کا نتیجہ دنیا میں جب بھگتنا پڑتا ہے اور وہ نشان عبرت بن جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مقافات عمل کا شکار ہے یعنی میں نے یہ دیکھا ہے اپنی لائف میں کہ دس سال میں ہی زمین و آسمانتہ حبالہ ہو جانا کہ کوئی شخص بہت بلندیوں پر تھا مگر اپنے تکبر غرور اور اپنے ان چیزوں کی کسی فرونیت کا شکار تھا اور پھر اسے زمین بوس ہوتے بھی میری نگاہوں نے دیکھا اور وہ لوگ جو بہت آجزی میں بہت انکساری میں بہت توازوں میں رہتے تھے اللہ کے نیک بندے تھے اللہ نے انہیں وہ عزت یورت بلندی عطا کی دیکھتے دیکھتے تو مقافات عمل یہ ہے کہ انفرادی سطح پر آپ کسی پر ظلم مت کریں یاد رکھیں کہ مظلوم کی آہا عرش ہلا دیتی ہے اور مظلوم کی آہا پر فوراں اللہ کا غزب متوجہ ہوتا ہے تو ظلم کی انتہا پر اللہ کا ہار بھی ہے جببار بھی ہے وہ دیکھتا ہے پھر اپنے بندوں کو جب غیز و غزب سے تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا قرآن مجید میں آتا ہے تمہیں جو مسئبت پہنچی ہے تمہارے اپنے ہی آتوں کی کمائی تو ہے تم ذرا غور تو کرو پھر آپ دیکھیں تو ایک جگہ اشاد ہے خیریں یرا کبھی آیا اور شریں یرا کبھی آیا ذرا برابر بھی نیکی کرتے ہو تو اس کا پھل پالوگے اور ذرا برابر بھی برائی کرتے ہو تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لوگے پھر آپ دیکھیں تو جو دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا کی لہو لعب میں گم ہو جاتے ہیں اللہ کو بلا بیٹھتے ہیں پھر انہیں بھی اس کا شکار ہونا پڑتا ہے پھر وہ لوگ جو گستاخیاں کرتے ہیں بے عدبیاں کرتے ہیں دین اسلام کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا ان کی رسی تو تھوڑی دیر کے لیے ڈھیلی کر دی جاتی ہے مگر بالاخر گرفت آ جاتی ہے تو ڈرنا چاہیے اس گرفت سے تو انفرادی سطح پر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو ظلم اور ستمہ پاکدار کا حق مارتے ہیں اس پر آپ کو مقافات عمل دیکھنا پڑتا ہے اجتماعی سطح پر الخلق و ایالاللہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے تو جس میں اجتماعی طور پر نقصان پہنچتا ہے معاشرے کو ملک کو قوم کو میر جعفر از بنگال میر صادق از دکر غدار دین غدار وطن کو کبھی بھی عزت توقیر اور شورت اور وہ بلندی نہیں ملتی تو ہمیں یاد اکنا چاہیے کہ کہیں ہم سے اجتماعیت کو نقصان نہ پہنچے ملک و قوم کو نقصان نہ پہنچے معاشرے کو نقصان نہ پہنچے بلکہ اس کی جگہ ہر ایک فرد آج یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ آسانیہ بانٹو دوسروں کے لئے نفع بخش ہو جاؤں اور امتیاز آپہ دورانے گفتگا آپ نے ایک بڑی فکری بات کہی کہ مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے واقعی یہ حقیقت بات ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی جھولی پھیلا کر ہی بددعا دے آپ کسی کا دل ایسے دکھا دیں اور اس کے دل میں اتنی تکلیف اس کی پہنچے اور وہ اتنے گرب میں مبتلا ہو جائے کہ مجبورا کچھ نہ کچھ اس کے دل سے آہ نکل جائے اس آہ سے یقینا بچنا چاہیے پروردگارِ عالم ہمیں محفوظ فرمائے ایسے آمال سے